موسیقی انصاف ہاؤس حیدرباد میں سندھی یوم سقافت کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف حیدرباد کے سینئر انمہ جمشید علی شیخ نواب خان سمیت زین لالا عزرگل علی مرزا سعادت صدیقی عمیر ملک راشد راجپود معاویہ خان راشد واہدی رشید خان ساکب زئی علینا خان سبین خان سباہ تفروز سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر نواب خان نے کہا کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں اور سندھ درتی سے پیار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سندھی ثقافت کا دن منائے جا رہا ہے آج کا دن منع کر سندھی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ کی درتی امن و محبت کی درتی ہے اور یہاں پر بسنے والے دیگر قوموں کے لوگ بھی سندھ درتی کے بیٹے ہیں اور اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں جمشید علی شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سندھی ثقافت کا دن یک جایتی اور امن کا دن ہے اس دن کو بھرکور انداز میں منع کر تمام قوموں نے ثابت کیا کہ سندھ میں بسنے والے سب لوگ سندھی ہیں اور اپنے دلوں میں سندھ سے محبت رکھتے ہیں تقریب میں شریف افراد کو نواب خان اور جمشید علی شیخ نے اجرک کتاہیف پیش کیے رہے سدہ سندھو جی چھولی مارو اڑن جی مٹڑی بولی گلی گلی آئیں گھر گھر گھونجن سندھو امن جا نارا نارا جیئے سندھو جیئے سندھو وارا جیئن سندھو ٹوپی اجرک وارا جیئن جیئے سندھو جیئے سندھو وارا جیئن سندھو ٹوپی اجرک وارا جیئن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرک کمپلینٹ سیل میں سندھ کلچر ڈی کے حوالے سے ایک پرگرام رکھا گیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام سندھ کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے جوشو کروش کے ساتھ اس کلچر ڈی کو منایا اور اس چیز کا ایک بار پھر ہم نے مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کی قوم ایک زندہ دل قوم ہے اور زندہ دل قوم ہے اپنے جو ثقافت ہیں اپنی زبان ہیں اس پر فقر کرتی ہیں اور اس کو زندہ رکھتی ہیں تو اس چیز کا ایک بار پھر ہم نے عملی مظاہرہ کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے پچھلے سال بھی ہم نے بڑے جوشو کروش کے ساتھ سندھ کلچر ڈی کو منایا تھا اور اس عظم کے ساتھ کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اور ہم اپنے ملک اپنے وطن اپنے صوبے کے لیے مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور دشمنوں کو یہ آج واضح پیغام چلے گیا ہے کہ اس قوم کو زبان کے نام پر مذہب کے نام پر یا قومیت کے نام پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ آج ایک بار پھر مظاہرہ کیا ہے کہ ایک بار پھر ہم جو ہیں زندہ دل قوم ہے اور ایک قوم ہے اور دشمن کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ آج سندھ کے قومی دن کے موقع پر میں اہلیان سندھ کو سندھ میں بسنے والے تمام سندھیوں کو اور اس کے سرزمین کے ستونوں کو ایک مرتبہ پھر سندھ کر سے ڈیپ اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے قومی دنوں کو ہمیشہ جوش و خروش سے بناتے رہیں گے سندھ کی زمین امن پیار محبت کی زمین ہے اور اس زمین پر رہنے والے ہم سب پر اس زمین کی افادت فرض ہے جس طرح سندھ کی افادت ہم پر فرض ہے اس طرح پاکستان کی چپے چپے کی افادت ہم سب پر فرض ہے آج پاکستان طریقہ انصاب میں کہ اس طریقہ انصاب ہاؤس میں جمشیدری شیخ صاحب کی قیادت میں جو پروگرام منقض ہوا انشاءاللہ ہر ساری کی طرح یہ پروگرام آج بھی برپور تھا اور انشاءاللہ اندہ بھی ثقافت کا دن ہو قومی دن کا موقع ہو کوئی بھی موقع ہو انشاءاللہ ہم جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ اور ہم اپنے تاریخ کو ہمیشہ دوراتے رہیں گے یہ پروگرام سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے ہے اور جس کو ہم ایک طاقہ دن کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے اور جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بلا تفریق ہونا چاہیے لہٰذا آج ہمارے سامنے ہیدراباد کے اندر یہ کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منائے جا رہا ہے اس میں ہم سب سندھی ہیں نہ کوئی اردو بولنے والا نہ کوئی سندھی بولنے والا نہ کوئی پنجابی اور نہ کوئی پشتوں اور یہ دن ہمارے لیے ہر سال ہر دن ہر گھڑی ہونا چاہیے اسی اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک بھائچارہ ہونا چاہیے اس دن کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ایک کلچر ڈے ہے اور ہم بہت اس کو اچھی طرح منا رہے ہیں اور سندھ ہمارا جو ہے وہ بہت پیارا ہے جو سندھو دریا کا جہاں پہ مسکن ہے جہاں پہ لال شہباز خلندر کا بھی مسکن ہے اور صوفیہ اکرام شاہ عبداللطیب بھٹائی اور سچل سرمز بھی موجود ہیں اور یہاں پر دریا سندھ کے حوالے سے پلہ مشلی بھی مشہور ہے اور یہاں کی ثقافت بہت ہی پیاری ہے بہت اچھی ہے یہاں کی سندھ کے لوگ بہت با اخلاق ہیں اور کھلے دل والے ہیں اور جو لوگوں کو بہت اچھی طرح خوشحامدیت کہتے ہیں اور ہم اپنے اس کلچر ڈے کو مناتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب ایک متحدہ قوم ہیں اور دشمنوں کا ہم جو ہے موتور جواب بھی اسی بات سے حوالے سے دے رہے ہیں اور سندھی زبان بہت پرانی زبان ہے بہت پرانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اصحابہ اکرام یہاں پہ بھیجے گئے اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی بھی ہیں جو کہ سید زادوں میں ہی شمار ہوتا ہے جن کا اور سندھ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی یہاں پہ آنا ہوا ایک زمانے میں اور وہ آئے اور محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا آ کر اور راجہ داہر کے ظلموں ستم سے اس کو بچایا اور ہم بھی انشاءاللہ دچمنوں سے اس کو بچائیں گے اور ہمیشہ اپنا کلچر ڈے مناتے رہیں گے ہم پورا عظم قوم ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پورے دنیا کو کہ ہمارا پاکستان ہم ہم جگجہ ہیں ہم پر ایک امن پسند لوگ ہیں سندھ ہمارا کلچر ڈے ہم سندھ میں ہم اپنی خوشیہ منا رہے ہیں اور کلچر ڈے کو ہمیشہ ہمیں منانا چاہیے اور جسی طرح ہم ہمیشہ بناتے ہیں اور ہم نے منایا ہے اس طرح آپ سب کو میرے طرف سے کلچر ڈے مبارکا